سو گڈ مارننگ گائز اور تیرہ اگست کے کرنٹ افیرز میں ہمارا پہلا پرشن ہے حال ہی میں کس نے یو ای 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 گول آف دے سیزن اوارڈ جیتا ہے تو صحیح تر ہوگا آپشن بھی لیونل میسی نے تو بارسی لونہ کے سٹار فوٹ بولر ہے لیونل میسی اور انہوں نے جیتا ہے اس بار کا یو ای 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 گول آف دے سیزن اوارڈ اچھا میسی کو یہ اوارڈ کیوں ملا اسی لیے ملا کیونکہ پچھلے سیزن میں انہوں نے لیورپول کے خلاف جو فری کیک لگائی تھے نا اس کے لیے انہیں یہ اوارڈ ملا ہے اچھا لیونل میسی سے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں فاربز کی سوچی آئی تھی ہائیسٹ پیڈ سپورٹس پرسن یعنی کہ جو کھلاڑی ہے ان میں سب سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہے تو پھر آنسر ہوگا لیونل میسی کے پاس اور اس سوچی میں ایک ماتر بھارتے اردھے ویرات کولی ہنڈرڈ نمبر پہ بڑھتے آنکہ تو ہمارا اگلا پرشن ہے حال ہی میں انتر راشتر یوہ دیواز یعنی کہ انٹرنیشنل یوٹھ ڈے ہم نے کب منایا تو سیوتر اگو آپشن سی بارہ اگست کو تو ہر سال بارہ اگست کو انٹرنیشنل یوٹھ ڈے کی روپے منایا جاتا ہے اچھا اسے سب سے پہلے کب منایا گیا تھا تو سن دو ہزار میں اور اس کی اس بار کی تھیم کیا ہے ٹرانسفارمنگ ایڈیوکیشن اچھا یہ تو ہو گیا انٹرنیشنل یوٹھ ڈے جو ہم نے منایا بارہ اگست کو ایک ہوتا ہے نیشنل یوٹھ ڈے جو ہم مناتے ہیں بارہ جنوری کو بارہ جنوری کو سوامی ویویکا ننجی کے جنندیو کے احسر کو مناتے ہیں ہم نیشنل یوٹ ڈے کے روپ میں تو یہ بھی آپ یاد رکھنا اچھا ایمپورٹنٹ ڈے کی بات ہو رہی ہے تو اس مہینے ہم نے سب سے پہلے چھے اگست کو منایا تھا ہیروشیما دیوش سات اگست کو اپنے منایا تھا راشتری ہٹکرگا دیوش یعنی کی نیشنل ہینڈلوم ڈے پھر نو اگست کو انتر راشتری وشو سودیشی ویکتی دیوش انگلیش میں بولیں گے تو انٹرنیشنل ڈے آف دہ ورلڈ انڈیجینس پیپل اسے آپ ورلڈ ٹرائبل ڈی بھی بول سکتے ہیں دس اگست کو اپنے منایا تھا ورلڈ بائیو فیول ڈے یعنی کی وشو جیو اندن دیوش جس کی تھیم بھی تھی تھیم کیا تھی پروڈکشن آف بائیو ڈیزل فرام یوز ککنگ وائل اچھا یاد رکھنا دس اگست کو اپنے نا ورلڈ لائن ڈے وشو شیر دیوش کی روپے بھی مناتے ہیں اچھا آپ میں سے کون مجھے بتایا گا ورلڈ ٹائگر ڈے وشو باغ ڈیوش اپنے کب منایا تھا ابھی کچھ دن پہلے ہی منایا تھا 29 جولائی کو تو وہ بھی آپ یاد رکھنا ورلڈ لائن ڈے تو 10 اگست کو ورلڈ ٹائگر ڈے 29 جولائی کو بڑھتے آنے تو اگلا پرشن ہے حال ہی میں کس نے مانٹریال ماسٹرز کا خطاب جیتا ہے تو صحیح تر ہوگا اپشن ہے رافیل ندال نے تو ابھی حال ہی میں رافیل ندال نے مانٹریال روجرز ماسٹرز خطاب جیت لیا ہے اس میں روجر نے کس کو ہرائیا تو رشیہ کے ڈینیل میدو دیو کو ہرائیا ہے اچھا رافیل ندال ہے کس کنٹری کے تو یہ سپین کے ٹینش پلیئر ہیں سپینش ہیں یہ اور یاد رکھنا رافیل ندال کو ہی کنگ آف کلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اچھا یہ وہی رافیل ندال ہیں جو آسٹریلین اوپن 2019 کے فائنل میں پہنچ کر کے نوواک جوکوویچ سے ہار گئے تھے نوواک جوکوویچ یہ سربین پلیئر ہیں بڑھتے آگے تو اگلا پرشن ہے حال ہی میں کس نے ultimate table tennis league کا خطاب جیت لیا ہے تو صحیح اتر ہوگا option سی چیننی لائنس نے تو ultimate table tennis بھارت میں ایک table tennis league ہے جو ہر سال ہوتی ہے اور اس پار اسے جیت لیا ہے چیننی لائنس ٹیم نے کس کو ہرائیا تو دبنگ دلی کو ہرائیا اور اس میں جو 35 لاکھ روپی اور جو runner up ٹیم رہی ہے یعنی کہ دبنگ دلی اس سے ملے ہیں پروشکار کے روپ میں 50 لاکھ روپے تو یاد اکھنا کون ویجیتہ رہی چیننی لائنس ultimate table tennis league کی بڑھتے آگے تو اگلا پرشن ہے حال ہی میں کون بھارتیہ راشتر ویجیان اکادمی کی پہلی مہیلہ ادھیاکش بنی ہے یعنی کہ انڈین نیشنل سائنس اکیڈمی کی پہلی مہیلہ ادھیاکش بنی ہے تو سیوتر ہوگا option اے چندریما شاہ تو چندریما شاہ بھارتیہ راشتر ویجیان اکادمی کی پہلی مہیلہ ادھیاکش بن گئی ہے ان کا کاریکال جو ہے وہ جنوری 2020 سے شروع ہوگا اور یاد اکنا اس سے پہلے ہے نا یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایمینولوجی ڈلی میں ڈائریکٹر تھی اچھا option ب کیا لکھ رہا ہے اپرنا کمار تو یہ پہلی IPS ادھیکاری ہے دکشین درو یعنی کی ساؤت پول کی یادرہ کرنے والی option c ہے پریانکا موہیتے ماؤنٹ مکالو پر چڑھائی کرنے والی پہلی بھارتیہ مہیلہ بنی یہ مہاراشتر سے ہیں اور option d تو آپ جانتے ہی ہیں g.s. لکشمی بہت فیمس ہیں ڈائی سی سی کے میچ ریفری پینل میں شامل ہونے والی پہلی مہیلہ اور بہت امپورٹنٹ بھی ہیں تو یادرہ نا چندریما شاہ بڑھتے آنگے تو اگلا پرشن ہے حال ہی میں کس نے کوپ 14 کے لیے ویب سائٹ لانچ کی ہے تو سہی اتروں کا option بھی پرکاش جاؤڑے کرنے اچھا کوپ 14 کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھارت میں پہلی بار یونائٹیڈ نیشن سنیوکت راشت مروش تھلی کرن روک تھام کنویشن انگلیش میں بولیں گے تو یونائٹیڈ نیشن کنویشن ٹو کومبیٹ ڈیزرٹیفیکیشن کے کونفرنس آف پارٹیز یعنی کوپ کے چودوے سیشن چودوے سنسکرن کا آیوجن کرے گی کب کرے گی سپٹیمبر میں کرے گی دو ستمبر سے چودہ ستمبر تک کہاں پہ کرے گی تو گریٹر نویڈا میں تو اسی سے جوڑی سبھی جانکاریوں کے لیے ہمارے کیندرے پریعاورن مندریکوں نے پرکاش جاوڑکر نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے ویب سائٹ کا لام کیا ہے unccd cop 14 india dot gov dot in بڑھتے آگے تو اگلا پرشن ہے حال ہی میں reliance جیو نے کس کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے تو سہی اتر ہوگا اپشن ہے microsoft کے ساتھ تو reliance جیو نے microsoft کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا ہے اور اس سمجھوتے کے تحت بھارتی users کا ڈیٹا بھارت میں ہی store کیا جائے گا اب microsoft کے ساتھ ہوگا ایک trillion ڈالر پار کرنے والی یہ وشو کی تیسری company بنی تھی اور reliance کی بات کر لیں تو ادھی اکس کون ہے مکیش امبانی ہے بھارت کے سب سے امیر ویکتی بڑھتے آگے تو اگلا پرشن ہے حال ہی میں کس دیش نے جاپان کو پسند دیدہ ویعا چل رہی ہے ابھی کچھ سمیہ پہلے ہی جاپان نے کچھ important chips بنانے جو important سامگری ہوتی جو ساؤت کوریا سے export ہوتی ہے جاپان میں ان پر روک لگا دی تھی اور اس کے علاوہ ساؤت کوریا کو اپنی سفید سوچی یعنی کی white list وشوش نیو ویعا سوچی سے بھی ہٹا دیا تھا تو یہ اسی کا پر روک سوچی preferred trade list سے ہٹا دیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کانیاں پر ختم ہونے نہیں ہے آگے بھی ہمیں دونوں دیشوں کے بیچ میں اور نیوز دیکھنے کو ملے گی اچھا ساؤت کوریا نے ہٹایا ہے ساؤت کوریا کرنسی ہے ساؤت کوریا اور نورث کوریا کے بیچ میں جو ڈیوائٹ کرنے والی لائن ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو ایس اور کنیڈا کی بیچ بیچ بارڈر لائن ہے اس کو کیا کہتے ہیں 49 پیرل ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی فیکٹ بتاتا ہوں کہ پوری دنیا میں دو کنٹریز کی بیچ بارڈر لائن ہے سب سے لمبی بارڈر لائن یہی ہے 49 پیرل یوائیس اور کنیڈا کے بیچ میں یہ بھی ایمپورٹن فیکٹ آپ یاد رکھنا پہلا دیش اگر آپ پوچھا جائے ساؤت کوریا ہے سلطان اجلان شاہ کپ پہلے تو یہ بتاؤ یہ کپ کس کھل سے سمبندیت ہے تو یہ ہاککی سے سمبندیت ہے جو ابھی ملیشیا میں ہوا تھا کس نے جیتا تھا ساؤت کوریا نے ہی جیتا تھا بھارت کو ہرا کر بڑھتے آگے تو اگلا پرشن ہے ہال ہی میں کس راج میں دنیا کے سب سے لمبے تیرنگے کی ریلی نکال کر ورلڈ ریکار بنایا گیا ہے تو صحیح طرح کا option D 36 گھر میں تو ابھی 36 گھر کی رازدانی ہے رائی پور اور وہاں پہ 11 اگست صبح ہے درہ کلومیٹر لمبا تھا 36 گھر کی بات ہے تو یہ رام اپ 36 گھر capital کیا ہے رائی پور ہے اس کی مکھے منتری کون ہے بھپیش بھگیل ہے اور گورنر ابھی نئی بنی تھی کون انوسوی یا اوئی کے اچھا آپ مجھے بتاؤ بھارت کا پہلا گاربیج کیفے کہاں پہ شروع ہوا تھا یہ 36 گھر میں کس راج میں جن چوپال کارکرم کا ادھ گھر گیا تھا یہ 36 گھر میں بڑھتے آگے تو اگلا پرشن ہے حال ہی میں کون فجی کے سروچ نیالے میں جج بنے ہیں تو سہی اتر ہوگا آپشن بھی مدن بھی لوکر تو بھارتے سپریم کور کے پورو جسٹس مدن بھی لوکر ہیں اور یہ بن گئے ہے فجی کے سپریم کور کے نئے جسٹس اور یہ پہلی بار ہے جب کسی بھارتے جج کو کسی دوسرے دیش کی عدالت میں نیوٹ کیا گیا ہے اچھا اگر آپ دیلی ہمارا کرنٹ آفیرز سوا کرنسی ہے فجی ڈالر اور پرسی ڈیو جی کون روٹ بڑھتے آگے تو اگلا پرشن ہے حال ہی میں کس نے ہیدراباد اوپن میں پوروش اکل کا خطاب جیت لیا ہے تو بھارتے بیڈمنٹن پلیئر ہیں سورب برما اور انہوں نے ابھی ہیدراباد اوپن میں منٹ سنگل کا ٹائٹل جیت لیا ہے اچھا یہ سورب برما ہے کس رج کے پلیئر تو یہ مدی پردیش ہیں پڑھتے آگے تو اگلا پرشن ہے حال ہی میں بجرنگ پونیا نے کون سا پدک جیتا ہے تو سیوتر روگا اوپش نے سون پدک جیتا ہے اچھا یہ بات کریں کل کی ویڈیو میں پوچھے گئے پرشن کی اتر کی تو کل کے ویڈیو میں آپ سے پوچھا گیا تھا 66 وے 66 راشتری فلم سمارو نیشنل فلم فیسٹیو میں سروش شریش ہندی فلم کا award کس نے جیتا ہے تو سبھی پرشن کا بلکل سبھی اتر اور اری مووی کے وکی کوشل کو سنیو روپ سے ملا ہے بیسٹ ایکٹریس کی بات کریں گے تو کیرتی سوریش کو مہانتی کے لیے ملا ہے یہ تیلگو مووی ہے مہانتی اور بیسٹ ڈیریکٹر کا اری کے عادت تیر کو ملا ہے اور بیسٹ ہندی فلم کی بات کریں جو آپ نے آنسر دیا اس کے علاوہ بیسٹ فیچر فلم کا ایوارڈ ایک گجراتی مووی ہے ہیلارو اس کو ملا ہے اچھا پریہورن کے مددے پر بیسٹ فلم کا ایوارڈ ملا پانی کو وہیں پہ ساماجک مددے میں بیسٹ فلم کا ایوارڈ ملا ہے پیڈ مین کو موسٹ فلم فرینڈ لی اسٹیٹ کا پورسکار ملا اترہ کھنڈ کو تو یہ سب آپ کو یاد ہونے چاہیے اب ہمیشہ کی طرح میں آپ چھوٹا تیسٹ لوں گا آپ سے کچھ کو ویڈیو کو پاؤس کر کے ان کو solve کرنا ہے تو یہ رہے question آپ کے سامنے ویڈیو کو پاؤس کریے اور انہیں solve کریے تو امید کروں آب ویڈیو کو پاؤس کر کے آپ نے answer لگا لیے ہوں گے اب میں آپ کو آنسر بتاتا ہوں پر یہاں پہ نئی puzzle والے ویڈیو میں ہم ریویزن